اسلام علیکم گپ شاپن گزیبو میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اکبال خودتین عزرات چند دن پہلے آپ کے ساتھ اسی مقام سے ایک مختصر سی گفتگو میں ہم نے گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ میں پنجاب کے لیے ایک سپاٹلس ایمیکلیٹ کیریکٹر بطور چیف منسٹر پیچ کرنے والا ہوں اور خاک سار نے یہ گزارش کی تھی کہ اگر تو گیون لوٹ میں سے لانا ہے تو اس میں سے بھی کوشش کیجئے کوئی عوامی بندہ ہی لے کر آئیں میں نے میاں اسلام اکبال کا تذکرہ بھی کیا تھا ساتھ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک موجزاتی نام ہوگا کہ وہ اسی پولیٹیکل لوٹ سے متعلق بھی ہے اور ہی بھی سپاٹلس ہی بھی ایمیکلیٹ لیکن آج یہ کہنا پڑے گا مجھے کہ عمران خان نے کچھ سوچ سمجھ کے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی ایک نام آپ کے سامنے آ چکا ہے سردار عثمان بزدار بہت سوں کے لیے یہ ایک نیا نام تھا لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہوگا مثال دی تھی میں نے کہ ہری ٹرومن کا نام جب پہلی دفعہ لوگوں نے سنا تو کہا کہ ہری ہو ہم تو جانتے بھی نہیں اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ امریکہ کے کامیاب ترین صدور میں سے ایک رہے میں بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یہ گزارش کر رہا ہوں اپنے دیکھنے والوں سننے والوں سے کہ سردار عثمان بزدار آج میرے مہمان ہیں اور گپ شپ ان گذیبوں میں ہم ان کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سر تینکیو ویری مچ آپ تشریف لائے میرا پہلا سوال آپ سے یہ کہ جب آپ پر یہ خبر بجلی کی طرح گری ہوگی کہ جناب آپ کو چیف منسٹر پنجاب بنایا جا رہا ہے تو سب سے پہلے تو بھی بتائیے کہ آپ کو یہ خبر دی کس نے کیا خان صاحب نے براہ راست دی اور دوسرا یہ کہ آپ کا ریاکشن کیا تھا اس وقت سے لے کر اب تک آپ کی کیفیت کیا یہ تین سوالات ہیں جواب دیجئے شکریہ آفتہ بھائی یہ مجبراہ راست خان صاحب نے بلایا انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ کو ذمہ داری دینی ہے تو انہوں نے یہ عزاز مجھے بخشا کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا چیف منسٹر انہوں نے مجھے نامینیٹ کیا اور سب سے پسماندہ ترین علاقہ اس صوبے کا تو یہ میرے لئے ایک عزاز کی بات ہے اور میں خان صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں ان کے اعتماد پر پورا اتر سکا اچھا تونسہ جہاں سے آپ کا تعلق ہے ہم ایک محاورے کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ کسی ایسے چو کے خلاف ہوں اور اسے دھمکی دینی ہو تو سے کہیں کہ تونسہ بھیج دیں گے اگر تم نے لاہور میں ہمارا کام نہ کیا ایک وقت تھا جب ہم بڑے کھلنڈرے صافی ہوا کرتے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ تونسہ کی بھی خوشکسمتی ہے آپ کی کیفیت کیا تھی الحمدللہ میں پرسکون تھا دل شدت سے دھڑکا بلکل نہیں بلکل بھی نہیں یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور میں یقینا اور کبھی میں نے اس عہدے کی خواہش نہیں کیا بس تب ہی نہ یہ تو میرے لیے ایک امتحان ہے چاہے ایک دن رہے ایک گھنٹہ رہے ایک سال رہے یا دس سال رہے یا پانچ سال مجھے نہیں پتا سردار صاحب آپ آئندہ کیا کرنے والے ہیں لیکن آپ کی سٹیٹمنٹ کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ سفر ٹھیک ہی گزریں گا ہے یہ آزمائش اس کو بیڈ آف روزز ارگز نہ سمجھے گا یہ آزمائش ہے اور وہی کامیاب ہوگا جو اس کے لیے کوئی اتنا ایسپائر نہیں کر رہا تھا ذرا آپ نے ایجنڈے کی طرف آئیے آپ کا پولیٹیکل ایجنڈا سیاسی ایجنڈا کیا ہے کس طرح سے آپ آگے بڑھیں سب سے پہلے تو گوڈ گورننس کرپشن کا خاتمہ اور جو محروم طبقہ ہے جو پسماندہ ہے اس کو ہم نے اٹھانا ہے اس کو الیویٹ کرنا ہے پسماندہ علاقوں کی ترقی کرنی ہے جو ڈیولپ ایریا ہے ان کی ڈیولپمنٹ کو سسٹین کرنی ہے آپ کے ہاں تو ٹورزم کے بڑے امکانات ہیں ٹورزم کی ڈیولپمنٹ ٹورزمنڈرو کے علاوہ بھی بہت سارے پوئنٹس ہیں جو ابھی تک ڈسکور نہیں ہوئے ہیں نتیہ علی کے کمپیٹرپ سات آزار فیٹ کی ہائٹ کے پوئنٹس ہیں جو ہمارا ٹریبل ایریا ہے وہاں پہ تو انشاءاللہ ہم نے ان کو ڈسکور کرنا ہے اور ان کو دنیا کو دکھانا ہے مجھے یہ بتائیے کہ لوگ اکثر ہم سے بھی پوچھ رہے ہیں آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے کہ آپ قریشی گروپ سے آپ کا تعلق ہے یا آپ لغاریوں کے ساتھ کوئی تعلق رکھتے ہیں بلکہ اب تو لوگ سی آئی اے کے ایجنٹ ہونے کی بھی آپ کوئی نبیدہ مسارت دے رہے ہیں کیا کہیں گے اس سوالے سے سر بات یہ ہے کہ میں خان کا سپاہی ہوں اور پاکستان کا ایجنٹ ہوں یہ بالکل کوئی پلاننگ نہیں تھی کوئی آپ کا بس خان کا سپاہی اور پاکستان کا ایجنٹ ہوں یہ خان واقعی حیران کیے چلا جا رہا ہے آج بھی وہ میں دیکھ رہا تھا شیروانی کے نیچے پشاوری چپل اور کمال ہے دیکھئے گا فیشن بن جائے گئی کیونکہ اس کے فالورز اتنا پسند کریں گے اس چیز کو اچھا آپ کا عمومی رویہ حلف اٹھانے سے پہلے جتنے خوشگوار آپ لگ رہے ہیں اس وقت اور ہمیشہ رہے ہیں کیا یہ کنٹینیو کرے گا آگے بھی ایم این ایز ایم پی ایز کے ساتھ آپ کا رویہ افسروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اکثر دوست یہی سوال پوچھتے ہیں میرے کلیگز بھی یہی سوال پوچھتے ہیں کہ جو آج آپ کا رویہ ہے کیا پرسون بھی یہی رویہ رہے گا تو انشاءاللہ یہ تو وقت ثابت کرے گا کہ ہمارا رویہ کیا ہوگا ہم ایک باقیدہ سسٹم بنائیں گے جس میں ایم پی ایز ایم این ایز اور لوگوں کی اپروچ ہوگی ہم ڈیلی بیسس پہ ملیں گے اور ان کے مسائل بھی حل کریں گے تبدیلی لاکے دکھائیں گے یعنی رویہ میں کوئی تبدیلی آپ نیم فورس کریں گے انشاءاللہ جو خواب ہمارے قائد نے دیکھا ہے نئے پاکستان کے لئے عمران خان صاحب نے تو اس خواب کی تعبیر کریں گے انشاءاللہ اس کی بنیاد ڈالیں گے آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ جب یکا یک بیٹھے بٹھائے آپ کا یہ ایک طرح سے آزمائش تو ہے ہی لیکن سردار صاحب یہ لٹری بھی ہے یہ بیٹھے بٹھائے لٹری کی خبر بھی اسی طرح ہاتی ہے مجھے یاد آ رہا ہے اپنے اتعلیق اپنے استاد اپنے بہت پیارے دوست اور محسن بزرگ دوست مرہوم حنیف رامے صاحب کا ایک قصہ کیوں کہتے ہیں کہ میں وہ ایک بالکل ایک عام سے سیاسی دانشور ورکر لیکن انہیں چیف منسٹر بنا دیا گیا تو کسی نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے حنیف رامے چیف منسٹر بن گیا وہ کیسے بن سکتا وہ تو میرا کلاس فیلو ہے یعنی کلاس فیلو کے بارے میں دوسرا یہ سوچ بھی نہیں سکتا تو آپ کے بھی میں سمجھتا ہوں کہ حاسدین کی ایک فوج زفر موج ہے جو یہ کہ ایک اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ٹرینڈز بنائے جا رہے ہیں آپ کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈا کہیں آپ کو نیب کے کسی جنجٹ میں فزا دیا جاتا ہے کہ جی انہوں نے پیٹرل بہت زیادہ استعمال کیا تھا بطور تحصیل نازم اور کہیں ڈیولپمنٹ فنڈز سے متعلق کوئی بک بک میں یہ بھی سنتا رہا ہوں اور سب سے زیادہ ظلم اس احمقانہ فوٹیج نے کیا کہ کوئی ایک صاحب ہے جن کا تعلق پروبیگنڈی خانے وال سے ہے انہیں آپ کا ہم شکل بناتے ہوئے حالانکہ نہ وہ آپ کے ہم شکل ہیں نہ وہ اس طرح کی سرائکی بول رہے ہیں جو آپ کی اصل زبان ہے اور نہ وہ آپ جیسے دلیر ہیں ملہ اگر آپ کو چیئر لیفٹ پہ بیٹھنا پڑ بھی جاتا تو میں آپ کو جانتا ہوں آپ بزدار ہیں اور بڑے جیدار ہیں تو یہ باتیں کون کر رہا ہے یہ کون لوگ ہیں میری نامی نیشن کے بعد سوشل میڈیا پہ اور مختلف چینلز پہ مختلف قسم کی سکینڈلز آ رہے ہیں روزانہ بیسز کے اوپر تو جب ان کی تفتیش ہوتی ہے جب ان کی انکویری ہوتی ہے تو ساری بیسلز ثابت ہو رہی ہیں تو کوئی بات نہیں ہم ادھر ہی ہیں اور بھی کوئی چیز ہے وہ بھی لے ہیں اس کا بھی جواب دیں گے دوست مجھے بتا رہا تھا کہ بھی سلابوں میں بھی آپ کا ہاتھ ہو اور بہت سارے زلزلوں میں بھی آپ کا ہاتھ ہو نیشن کوئی بات نہیں ہم بھاگ نہیں رہا انشاءاللہ ادھر ہی ہیں سب کا جواب دیں گے آپ آنے والے دنوں میں گورننس کے حوالے سے میں پھر لائن آرڈر کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات کیونکہ میں لاہور میں رہتا ہوں اور مجھے ایک طویل عرصہ تھا میرے جیسے بہت سوں کو یہ انگلی ہانٹ کرتی رہے گی بڑی دیر تک یہ انگلی بڑے زور سے ہلتی تھی لیکن لائن آرڈر کا آج عالم یہ ہے کہ لاہور میں بقاعدہ آپ کو لائلیسنس کی کیفیت ڈکوائٹی ڈکیتیاں چوریاں وارداتیں ہنس کرائمز وہ مل رہے ہیں نظر آ رہے ہیں لاہور میں اگر یہ حال ہے تو راجنپور کیا ہوگا تو اس کو کیسے ہینڈل کریں گے سب سے پہلی پرائیٹی گورنمنٹ کی لاہن آرڈر کی ہوتی ہے کہ وہ لاہن آرڈر کی صورتحال سب سے پہلے بہتر کریں جب ہم میریٹ پہ فیصلے کریں گے تو یہ سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ اور جو خان صاحب کا ویہن ہے ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے بیروکرسی کے حوالے سے کیونکہ بیروکرسی پہ بہت ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کن کن لوگوں کو لے کر آتے ہیں ہمارا مشورہ تو ہوگا زیادہ تر جو کھڑے لین لگے ہوئے نا بیچارے آپ کو پتہ کھڑے لین لگتا ہی وہ ہے جسے نو کرنے کا اللہ نے حوصلہ دے رکھا ہو تو ان لوگوں کو ضرور کھنگا لیے گا کیونکہ گزشتہ دور میں یہ وہ مجاہدین تھے جنہوں ہیں نو کہنے کی اللہ نے ہمت دی سردار صاحب ان انتہائی نیک تمناوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہم کنار کرے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں جیسا کہ آپ نے وعدہ کیا کہ عید والے دن آپ تشریف لائیں گے غریب خانے پر ہم اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ایک عید مبارک آپ کو خصوصی کہیں گے بہت شکریہ سار بہت شکریہ بہت شکریہ